اسلام علیکم فیس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سائمہ خان شامل کریں گے ہیڈ لائنز اغوانستان کی عبوری حکومت میں غیر تالیبان عراقین کو بھی شامل کیے جانے کا امکان ہے سہیل شاہین نے کہا کہ تالیبان کی متعدد اغوان رہنماؤں سے بات چیز جاری ہے غیر تالیبان عراقین کو آلہ ترین عہدوں پر تائیوناتی کا موقع مل سکتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان میں میر علی کے علاقے ہسوخیل میں سیکیئوٹی فورسز نے آپریشن کیا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک دہشت گرد حالات جبکہ چھے پکڑے گئے نائن الیون انکوائری کمیشن کے سبراہ ٹام سکین کا کہنا ہے کہ امریکہ میں پیش آئے واقعات میں سعودی عرب کے ملوث ہونے کا ثبوت نہیں ملا ان کا کہنا تھا کہ تیاروں کے حملے کو روکا جا سکتا تھا خیال رہے کہ سعودی حکومت نے امریکہ کے گیارہ ستمبر کے دہشت گرد حملوں سے متعلق خفیہ دستاویزات منظر عام پر لانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے پاکستان میں عالمی وبا کرونا کی چوتھی لہر کے دوران مضبط کیسز کی شرحہ دیڑھ ماہ بعد چھے فیصد سے نیچے آگئی کورونا کے باعث گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید بیاسی افراد انتقال کر گئے اور تین ہزار چار سو اسی نئے مریض بھی سامنے آئے پاکستان میں کورونا کے عادت و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مل بھر میں کورونا کے چھے ہزار تین سو اکیاسی ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے تین ہزار چار سو اسی افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے مزید بیاسی افراد انتقال کر گئے متحدہ عرب امارات نے رہائشی ویزے کے حامل پاکستان سمیت دیگر ممالک سے ویکسین شدہ افراد پر سفری پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا متحدہ عرب امارات نے جمعے کو اعلان کیا کہ موتل شدہ ممالک کی فہرست میں سے وہ رہائشی جنہیں عالمی ادارہ صحت وائرس کی منظور شدہ ویکسین لگ چکی ہے وہ باہر ستمبر سے واپس آ سکتے ہیں لاہور کے مختلف علاقوں میں رات بھر وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی جبکہ آزاد کشمیر کے علاقے بھمبر میں بھی سبح سویرے ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا شکرگر، گجرات، حافظ آباز سمیت پنجاب کی دیگر شہروں میں بھی جم کر بارش پرسی جبکہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر محمد وسین نے کہا ہے کہ متوقع چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ ٹیم سیلیکشن میں مداخلت نہیں کر سکتے انہوں نے کہا کہ ورلڈ کپ کی ٹیم میں ابھی تبدیلی کا نہیں سوچا لیکن ضرورت پڑی تو ٹیم میں تبدیلی کی جا سکتی ہے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی فیز ٹی وی نیٹورک سے جڑے رہنے کے لیے فالو کریں لائک کریں فیس بوک انسٹرگرام اور ٹویٹر پر اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل فیز ٹی وی نیٹورک اور کلک کریں بیل آئیکن مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ فیز سٹارٹ ٹی وی موسیقی